اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر خان اور پاکستان اور نیوزلینڈ کا پہلا ٹیسٹ آخری دن بہت ہی انٹرسٹنگ رہا جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ ہی بہتر یہ میچ ہو گیا کیونکہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے چلے گئے اور ان دی انڈ بیڈ لائٹ یہ میچ جیتی اور میچ ڈرو ہو گیا نیوزلینڈ نے میچ بنا لیا تھا تھانکس ٹو دی ویری سپرائزنگ ڈیکلیریشن آف بابر آزم لیکن داد دینی پڑے گی یہاں پاکستان کی ٹیل کی جنہوں نے جو ریزلینس دکھائی ہے جو فائیڈ بیک دکھائی ہے خاص طور پہ جب امام الحاک آؤٹ ہو گئے تھے پاکستان کی ساتھوی وکٹ گر گئی تھی اس وقت پینٹالیس آور دن میں باقی تھے اور تین وکٹ صرف رہ گئی تھی وہاں اگر دس پندرہ آور کے اندر پاکستان آل آؤٹ ہو جاتا تو لیڈ اس وقت تقریباً سمجھنا ہے چالیس رن کی لیڈ تھی اور میچ کمپلیٹلی نیوزلینڈ کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن یہاں پہ جو ایک فائٹنگ اننگ کے لیے محمد وسیم جونئر نے تین تالیس رن کیے ستاون گیندوں پہ نہ صرف وہ وکٹ پہ ڈٹے رہے اٹھارہ آور سروائف کیا انہوں نے سہود شکل کے ساتھ امپورٹنٹ رنز کیے جس میں پانچ چوکے اور ایک چھکا لگایا تھا وسیم جونئر نے جس سے ہوا گیا کہ جتنا ٹائم وہ وکٹ پہ رہے رن فلو آتا رہا جس سے ہوا یہ کہ ایون جب بابر نے ڈیکلیئر کیا تو ریکوائیڈ ریٹ اتنا تھا اور رنز اتنے تھے کہ پاکستان ایک سیفر پوزیشن میں تھا نیوزلینڈ نے مارنا شروع کر دیا تو اور بیڈ لائٹ نہ ہوتی اور وہ پندرہ آور آخری کے پورے ہو جاتے تو یہ میچ کا ریزلٹ نیوزلینڈ کے فیور میں بھی آ سکتا تھا باٹ اگر پورے میچ کے خلاصہ کریں پہلی ایننگز اگر بات کریں تو سب سے پہلے جی پاکستان نے بیٹنگ کی جب بیٹنگ کی تو پاکستان کی ارلی وکٹس اس میچ میں گر گئیں عبداللہ شفیق سات رن بنا کے آؤٹ ہوئے شان مسود تین رن بنا کے آؤٹ ہوئے اور پھر ساؤدھ شاکیل کی وکٹ بھی جلدی گر گئے یہ معامل حق بھی آؤٹ ہو گئے بابا رازم نے سرفراز احمد کے ساتھ ایک اچھی باری کھیلی سمجھ لیں کہ ایک سو دس پہ پاکستان کے چار آؤٹ تھے جہاں پہ ہنڈرڈ اینڈ نائنٹی فور رن کا ایک بہت ہی اچھا سٹینڈ سرفراز احمد اور بابا رازم کے بیچ میں رہا پی ہے سرفراز کا یاد رہے چار سال کے بعد کمبیک گیم تھا ویڈ ڈا بیٹ تو انہوں نے دونوں باریاں بہت چی کھیلی ہیں میچ بچانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا لیکن جو ان کی بہائنڈ ڈا وکٹ سکلز رہی ہیں وہ کافی قویسچنبل تھی دو کیچز انہوں نے کال نہیں کے ریویو نہیں لیا سٹمز چھوٹے کچھ رن آؤٹ اپورچنیٹیز چھوٹیں اور کافی کچھ مسٹ اپورچنیٹیز کے ساتھ رنز بھی انہوں نے چھوڑے ڈاؤن ڈا لیک کچھ بائز دیئے اور اس طرح سے کیپنگ میں ان کے مسائل رہے لیکن you can't blame that چار سال کے کمبیک کے ٹائم کے بعد کمبیک ہوئے but with the bat انہوں نے آج جو ایکسپیرینس تو کیا ہے اور ڈے فائف پہ جو سا وائف کیا ہے that was class apart پھر پہلی نگ میں آگا سلمان کی ایک سو تین رن تیل کے ساتھ انہوں نے رن کیے کیونکہ جب سرفراز بھی آؤٹ ہو گئے اور بابر پھر فورا آؤٹ ہو گئے تو وہاں تین سو اٹھارہ پہ پاکستان کے چھے آؤٹ ہو گئے پاکستان نے آخری چار وکٹوں پہ بھی ایک سو بیس رن add کیے that helped پاکستان to reach 438 جو کہ لگ رہا تھا کہ جی چار سو بھی تھوڑا مشکل ہو but آغا سلمان کی made in century اچھا ایک find مل گئی پاکستان کو ہر match میں run کر رہے ہیں تو ایک brave اور اچھی inning جس کے بعد پاکستان نے ایک decent total کر لیا تم ساؤڈی نے تین آؤٹ کیے دو دو وکٹس اجاز پٹیل اور مائیکل بریسفل کے درمیان رہی but جب نیوزرنڈ بیٹنگ کرنے آیا تو سٹارٹ سے ہی بہت comfortable لگے ایک سو تیرا ٹوم لیتھنگ نائنٹی ٹو ڈیوان کانوے پھر دو سو run not out کین ویلیمسن courtesy missed opportunities by surfer as لیکن overall دیکھا جائے تو نیوزرنڈ کے ہر player نے آکے آئین کیے ہر player نے آکے اپنی partnership لگائی ہیں کہیں بھی ایسا moment نہیں آیا جہاں نیوزرنڈ کی ایک ساتھ دو تین وکٹیں گی رہی ہوں جس طرح پاکستان کی bulk میں وکٹس گرتی ہیں ویسی وکٹس نیوزرنڈ کی نہیں گیری اور انڈ میں 612 رن نیوزرنڈ کر گیا جس میں اس سوڈی نے بھی اپنا career best بنایا 65 run score کی اس سے پہلے بھی جو ان کا previous best تھا وہ بھی پاکستان کی اگینسٹ گی تھا تو عمومن اس طرح کے جتنے تمام records ہیں وہ پاکستان کی اگینسٹ بنتے ہیں تو ایک اچھی decent lead لے لی تھی نیوزرنڈ نے 174 کی lead to be precise ایک اچھی lead اور 200 ہوتے ہی ویلیمسن کی declare کیا جی سعودی نے اور پھر جب پاکستان batting کرنے آیا تو پاکستان کے پاس ایک ہی option تھا کہ جی bat out کرنا ہے اور bat out کر کے match بچانا ہے day 4 کے end پہ پاکستان کے 77 run تھے دو out تھے جس میں عبداللہ شفیق اور شان مسود دو وکٹس گر چکی تھی نومان علی کو as night watchman بھیجا گیا اور صبح ہوتے ہی جب match شروع ہوا نومان علی شروع میں out ہو گئے اور پھر آئے بابر آزم نے آکے دو چوکے لگائے اور پھر بابر کی وکٹ سیشن میں early گر گئی پاکستان were struggling with four down بابر کی وکٹ گر گئی تھی سو بے پاکستان کے چار out ہوئے اور پھر سرفراز احمد کو بھیجا گیا سرفراز نے آتے ہی جو ایک intent شوکی although پاکستان match جیت نہیں سکتا تھا لیکن آتی ہی انہوں نے جو sweep shot کھیلنا شروع کیا جس کا میں ذکر پچھلے تین دن سے کر رہا ہوں spinners کی line انہوں نے خراب کر دی اور جو boundaries حاصل کی اس سے سعود شکیل کو یہ جو ساتھ ان کے کھیل رہے تھے امام الحق ان کا بھی دل کافی بڑا ہوا اور نیوزلینڈ اقدم سے تھوڑا سا پریشان ہو گیا ٹی تک یہ دونوں بیٹسمن ہی کھیلے اور پاکستان ایک safe position میں آ گیا ٹی پہ ڈے 5 پہ لیکن جیسے ہی آخری سیشن شروع ہوا سیشن شروع ہوتے ہی سرفراز نے اپنے پچاس مکمل کی اور پھر caught behind آؤٹ ہو گئے سرفراز کے آؤٹ ہوتے ہی آئے پھر اگلے بیٹسمن that was آغا سلمان unwill تھے لیکن آتے ہی آغا سلمان بھی جلدی آؤٹ ہو گئے چھے رن مناکی بولڈ ہوئے اور پھر اس کے فوراں بعد جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بلک میں پاکستان کی وگٹ گرتی ہیں امام الحق سنچری کے اتنے قریب میچ کو اتنا زبردست فائٹ دکھا کے 96 پہ آگے نکل کے شاٹ کھیلا اور سٹمپ آؤٹ ہو گئے جہاں پاکستان 206 پہ ان کے ہو گئے سات آؤٹ 45 اوور دن میں باقی تھے اور لگ رہا تھا جی کہ پاکستان 200 سے پہلے آل آؤٹ ہو جائے گا اور نیوزلینڈ آرام سے یہ مات جیت جائے گا لیکن محمد وسیم جونئر کی کچھ اور ہی ارازے تھے 57 بالز 43 رنز جیسے میں نے پہلے بتایا پانچ چوکے اور ایک چھکا لیکن یہ جو ان کا پارٹنرشپ رہی ہے that was 71 71 رن کی پارٹنرشپ رہی more importantly they batted out time 18 اوور پینتالیس میں سے ان دونوں اس پیر نے کھیلا اور اس کے بعد پھر میر حمزہ ہے میر حمزہ نے رنز تو نہیں کیے زیادہ تین رن کیے لیکن جو important 49 منٹ وہ وکٹ پہ رہے ہیں 34 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور آؤٹ نہیں ہوئے 90.2 پہ آٹویں وکٹ گری تھی اور 104 اوور تک یہی لوگ کھڑے رہے ڈیکلیئر کر دیا بابا رازم نے اور ٹارگٹ دے دیا نیوزلینڈ کی ٹیم کو 138 رنز کا جس میں اگر پہلے بالنگ کی بات کریں تو چھے آؤٹ کیے اس سوڈی نے جن کا بھی کم بیک چار سال کے بعد تھا اور وڈا کم بیک جہاں انہوں نے اپنے کریئر کے بیسٹ بیٹنگ سکور کیا اور پھر بالنگ میں بھی چھے آؤٹ کیے بارٹ ویڈی ویل پلیڈ وسیم جونیر اور میر حمزہ اور پھر ساؤش وکیل کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ اب تک ساؤش وکیل بیس رنز سے کم آؤٹ نہیں ہوئے اور بیڑا ایک اچھا ان کا یہ سٹائٹ رہا ہے کہ اپنے ارلی کریئر میں یہ آ کے انہوں نے رنز بھی کی ہیں پچاس بھی کر رہے ہیں اور یہ جو ان کی پچپن رن کی نوک تھی ایک سو آٹھ گیندوں پہ پچپن رن بٹ مور امپورنلی تقریباً ایک ایک سو ارتیس منٹ انہوں نے کریس پہ سوائف کیا ہے نوٹ آؤٹ رہے اس سچویشن میں جہاں اگلے انڈ سے ساری ویگٹز گے رہی تھی اور پاکستان میچ ہارنے کے اتنے قریب جا چکا تھا تو بگ بگ شاٹ آؤٹ ٹو سود شکیل بہت اشاندار باری کھیلیں اور اس کے بعد جب نیوزلینڈ کی باری آئی جی پندرہ اوور کے اندر ون تھرٹی ایٹ کا ٹارگٹ جو کہ نیوزلینڈ کی پہلے ہی آؤٹ ہو گئے شروع میں پہلے اوور کے اندر ویگٹ مل گئی اور بریسویل تین رن منا کے آؤٹ ان کو اوپن کرنے بھیجا تھا مارنے کے لیے ٹوم لیثم جو کہ ریگلر اوپنر ہے ان کو پھر تین نمبر پہ بھیجا اور وہ کس غصے میں آئے گے بھائی مجھے ڈیموٹ کیا کیوں چوبیس گیندوں پہ پینتیس رن کیے ٹوم لیثم نے تین چوکے اور ایک چھکا لگا اور ایک تو میڈوکٹ کا جو ان کا چھکا تھا بیوٹیفل شوٹ میں کہوں گا شوٹ آف دا ماچ اگر کسی کو کہیں گے تو وہ ٹوم لیثم کے میڈوکٹ کے چھکے کو بلکل فلک کر کے اٹھایا اور خوبصورتی سے میڈوکٹ پہ چھکا لگا خیر آٹ ویوور کا کھیل تھا اکسٹ رن نیوزنڈ کے ہو گئے تھے اور ان کو مزید سیونٹی سیون رن چاہیے تھے آٹ ویوور کا پاس جب نیوزنڈ نے مارنا شروع کیا تو ایسا لگ رہا تھا بھائی کہ اب پریشانی ہو جائے گی اور بابر آزم پریشان دیکھ رہے تھے لیکن جیسے ہی بیڈ لائٹ کال ہوئی تو ان کی سانس میں سانس آئی اور یہ میچ بچ گیا لیکن میں کہوں گا پاکستان نے میچ بڑا اچھا بچا لیا خاص طور پر جب امام آؤٹ ہو گئے تھے ساتھوی وکیٹ گرگی تھی وہاں سے در وز نو ہوپ کیونکہ پینتالیس آور باقی تھے پانچوے دن کا وکیٹ تھا دونوں اینڈ سے سپنر تھے سعود شکیل وسیم جونئر اور اس کے بعد میر حمزہ ان تین نے بہت شاندہ باری کھیلی ٹھیک ہے امام کے نائنٹی سکس امپورنٹ تھے زرفراس کے ففٹی تھری بڑے امپورنٹ تھے انہوں نے پاکستان ٹیم کو ایک اچھی پوزیشن میں لے آئے لیکن وہ پوزیشن واپس ویک ہو گئی اور اس پوزیشن سے نکالنے والے سعود شکیل وسیم جونئر اور میر حمزہ تھے تو بڑے ایک کانفیڈنس بوسٹر ملے گا پاکستان کی ٹیل نے بڑے ٹائم باد میچ بچایا ہے پاکستان کے لیے اٹھو بینہ وائل کہ پاکستان کی ٹیل رن نہیں کر رہی ایک ال بی ڈبلیو آؤٹ تھا جو کہ انہوں نے اپیل ہی نہیں کی صحیح طرح سے اور ایمپائر نے بھی آؤٹ نہیں دیا ریویو نہیں تھے ان کے پاس بہت سیف سین بٹس تھے چیزیں ڈیفرنٹ ہو سکتی تھیں پاکستان کی طرف سے بھی نیوزیلنڈ کی بھی طرف سے لیکن اس اگزاوسٹنگ ٹیسٹ میچ کے بعد اب صرف دو دن کا گیپ ہے اور اگلے سال جس میں صرف ایک دن اب رہ گیا دو جنوری دو ہزار تیس کو کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ہی دوسرا ٹیسٹ میچ ہوگا جہاں پاکستان کے کافی پلیئر اس وقت انفٹ ہیں کچھ کو فلو ہوا ہوئے ہیں کچھ کی فٹنس کمپلیٹ نہیں ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ اگلے میچ میں کیا چنجز ہوں گے کہ حسن علی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا امیر حمزہ کو دوسرا میچ ملے گا کیا شاہ نواز دھانی کو فائنلی ٹیسٹ میچ ملے گا یہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں لیکن ان کا جواب دو دن بعد ہی ملے گا فیلحال پاکستان ایک بڑے ہائی کانفیڈنس کے ساتھ دوسرے ٹیسٹ میں آئے گا سپیشلی اس میچ میں پورا ٹائم نیوزلنڈ نے ڈومنیٹ ہی کیا اپر ہینڈ رکھا لیکن پاکستان ون ریکوائیڈ دے رائز اور ایسا ٹیم رائز کیا یہ نہیں گیا ایک انڈیویجول پلیئر بابر یا کوئی اور پلیئر سب نے اپنا رول اپنا کردار پلیئے کیا جس میں سرفراز تھے امام تھے وسیم جونئر تھے سعودھ شکیل تھے آغا سلمان تھے اور میر حمزہ جن کے یہ میں کہوں گا ایسا ٹیل اینڈر جو انہوں نے چودہ آور سروائیف کیا سعودھ شکیل کے ساتھ پارٹنرشپ لگائی that saved the game فور پاکستان کیونکہ یہی نیوزلینڈ کو اگر پچیس آور ملتے ایک سو بیس رن کرنے کے لئے تو وہ آسانی سے یہ ٹارگٹ اچیف کر جاتے اور بیڈ لائیڈ بھی پھر نہ ہوتی بٹ گوئی انٹو دے سیکنڈ ٹیسٹ آئی تینک کچھ چینجز ہوں گے پاکستان کے سپنرز بہت زیادہ تھگے ہوں گے ایک سو تیس آور ان کی خون نکلنا شروع ہوجاتا ہے ایسا ہوتا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیسٹ میچز میں ہیوی بینڈج ہوئی بھی ہوتی ہے بولروں کی انگلیوں پر وہ اسی لئے ہوتی ہے کہ جی بولنگ کر کر کے انگلیاں چھل جاتی ہیں اور اسو میچ میں تو کوئی سو آور سے اوپر بال کی ہوگا نمان نے بھی اور ابرار نے بھی سو اوور آل دیکھا جائے تو ایک ڈراؤ کی صورت میں پاکستان will take it کہ at least ہارے نہیں ہیں کیونکہ اس سے پہلے چار ٹیسٹ میچ آپ گھر پہ ہار چکے ہیں اب دوسرے ٹیسٹ میں کیا ہوگا اس پہ دیکھیں گے جو پوزیٹیز ہیں اس میچ کے کافی پوزیٹیز ہیں with the bat کچھ پلیئرز نے رنس کیے ہیں with the ball although وکیٹ میں اتنی جان نہیں تھی لیکن things could have been better شاید خانہ فریدی نے یہ ضرور وعدہ کیا ہے کہ اگلے میچ کی جو وکیٹ ہے وہ کافی بہتر ہوگی بہتر سے مراد پھر یہی ہوگا کہ زیادہ شاید spin ہو زیادہ baller friendly ہو اور اسی کے اندر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو کیا ہوگا اگلے میچ میں اس پہ ہم ضرور نظر ڈالنگ اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب دوسرا میچ سٹارٹ ہوگا اپنا فیڈبیک آپ ضرور دے سکتے ہیں کوئی سوال ہے کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کہ اپنے ہوسٹ عمر خان کو دیجے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ٹائم تل دن کیپ سمائلنگ سی سیف